اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السقہ تکنزی السقہ تکنزی السقہ تکنزی اللہ پر اعتماد میرا خزانہ ہے تلاوت سنیں گے اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لئے اللہ کافی ہے اللہ پر اعتماد میرا خزانہ ہے اعتمادِ الٰہی کو توقل کہتے ہیں اللہ پر یہ اعتماد جو ہے انسان کو کیا کچھ دیتا ہے توقل بھی کیا چیز ہے پہلے ہم دیکھیں گے توقل ہے کیا trust اب دیکھیں آپ دنیا میں جن لوگوں کو کوئی مسائل ہوتے ہیں دنیا میں نائنصافی ہوتی ہے پھر انسان جو ہے انصاف کے حصول کے لیے وکیل کی ہیلپ لیتا ہے اپنا مقدمہ عدالت میں دائر کرنے کے لیے وکیل کی ہیلپ کیوں لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے اور آپ یہ دیکھئے کہ وکیل کیا کرتا ہے اس کے کیس کو آگے پلیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میرا معاملہ صدر جائے گا مجھے انصاف مل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وکیل پر اعتماد قائم ہو گیا السقہ السقہ کا جو لفظ ہے اس پر غور کریں گے ہم یہ سقہ کیا ہے سقہ سے مطلقہ بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے وسا قششی اس کے معنی ہے وہ چیز محکم اور مضبوط ہو گئی یعنی پہلے اکیلے تھے اب جس پہ ٹرسٹ کیا ایک سے زیادہ ہو گئے اب بات پختہ ہو گئی اب کام ٹھیک ہو جائے گا جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے العروت الوسقہ کے حوالے سے اس کی تفسیر کی لن فسا ملہا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹ نہیں سکے گا مساق اور موسک کے معنی ہے پکا وعدہ مستحقم اہد اسی طرح سے اس سقہ تو ہے اللہ پر اعتماد کنزی میرا خزانہ ہے کنز زمین کے نیچے مدفون مال کو کہتے ہیں اور اعتماد جو ہوتا ہے وہ بھی دل کی زمین کے اندر دفن ہوتا ہے یعنی اندر موجود ہوتا ہے اور باہر اس کی بہاریں نظر آتی ہیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے اللہ پر اعتماد توقل یہ کیا چیز ہے ہم اسے قرآن حکیم سے دیکھیں گے رب العزت نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب تم پختہ ارادہ کرلو تو اللہ پر بھروسہ رکھو بھی بھروسہ کیا ہے اعتماد کیا ہے تین طرح کا ہوتا ہے یہ اعتماد پہلی سٹیج پہ ایک انسان جنرلی کسی چیز پہ ٹرسٹ کرتا ہے کسی چیز پہ اعتماد کرتا ہے دوسری سٹیج میں یہ اعتماد ذرا بڑھ جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے کہ ماں اس کے دکھ کو دور کرے گی اس کی تکلیف کو دور کرے گی ننے بچے کے لیے ماں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوتا اور تیسری سٹیج کا اعتماد یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایسا توقع کرے جیسے اپنے آپ کو مردہ تصور کرتے جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی اپنے معاملات ایسے اللہ کے سپرد کر دے اس طرح سے اللہ کے حوالے کر دے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی ہو جائے کہیں بھی اس کا دل پیچین نہ ہو کہیں بھی اسے تلخی محسوس نہ ہو توقع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں حدیث میں بھی اور آیات کے حوالے سے بھی جیسے ابن عباس سے روایتیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حسبن اللہ ونیم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے وہ اچھا کارساز ہے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو پھر اس بات سے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا گیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ ونیم الوکیل کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے توقع کے حوالے سے ہم حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم نجت کے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب دوپہر کا وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی میں تھے جہاں کانٹے دار درخت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اپنی سواری سے اتر کر سائے میں آرام فرمارے تھے تلوار لٹکا دی لوگ بھی ادھر در آرام کرنے لگ گئے ایک بددو آیا اس نے تلوار اتاری تلوار سونت کر کہا محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ عزو جل اب آپ دیکھئے کہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں دو افراد کو آمنے سامنے دیکھئے ایک کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں کونسا اسلحہ ہے توقل کا اعتماد کا اس نے دوسری بار کہا آپ نے فرمایا اللہ عزو جل تیسری بار اس کے ہاتھ سے اس جواب کو سن کر تلوار گر گئی آپ نے صحابہ اکرام کو بلائیا لیکن اسے معاف کر دیا اسے کچھ نہیں کہا یہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہے یہ کیسا توقل ہے حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے بے آبو گیا ہوادی میں تو حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا یہ بتائیے مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے حکم سے اب دیکھئے آپ دل کیسے مطمئن ہے اپنے آپ کو کسی سہرہ میں کنسیر کر کے دیکھیں سہرہ میں جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے تھوڑی سی کجوریں تھوڑا سا پانی ختم ہو جائے گا پھر کیا ہو حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ بات ہے پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ ہماری اس کوشش کو ضرور قبول کر لے گا اور آپ دیکھیں قبولیت کیسی ہے ساری دنیا وہیں کھچکے جاتی یہ اللہ پر توقل کا انجام ہے اس بھروسے کی وجہ سے اللہ نے کیسے اس سرزمین کو لوگوں کے لئے پیارا اور محبوب بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السقت کنزی اللہ پر اعتماد یہی میرا خزانہ ہے اعتماد انسان اس وقت دیکھتا ہے اپنا جب انسان مسئیبت کی حالت میں ہو نہ زبان پر شکایت نہ دل میں شکوا یہ اعتماد امید کے وقت بھی ہوتا ہے انسان اللہ کے ساتھ تعلق میں اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا کس پر توقل کر گئے ذرا سوچئے تو صحیح اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دینا کتنا مشکل ہے لیکن انہوں نے پانی کے حوالے نہیں کیا تھا اللہ کے حوالے کیا تھا یہ حوالگی ہے یہ سپردگی ہے یہ انسان کے لئے خزانہ کس اعتبار سے اس اعتماد کی وجہ سے اس توقل کی وجہ سے زندگی سمر جاتی مصیبت میں مومن سبر کرتا ہے اور جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے توقل ہی کی وجہ سے کہ اللہ پر بھروسہ ہے وہ ہے دینے والا وہی ہے مشکلات کو ختم کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار سور میں تھے حضرت ابو بکر صدیق نے سراکہ کو دیکھا تو کہا پا لیے گئے اب پکڑ لیے جائیں گے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہم نے تو اپنا کیس اس کے حوالے کر دیا زندگی میں کام بڑا مشکل ہے لیکن یہ کام کرنے کا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے آپ نے فرمایا اصیقت کنزی اعتماد الہی میرا خزانہ ہے کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں کتنا اللہ پر اعتماد کی ضرورت ہے کتنا اعتماد کریں گے نظف آئی soہی آپ نے وقند کریں گے موسیقی